سلام علیکم میرا نام سید اقبال رزوی ہے میں حمدرد یونیورسٹی کے سٹورنٹ ہوں میں نے یہ تمام ڈسکشن سنی تھوڑا سا مجھے اختلاف رائے رکھنے کا سب کو حق ہوتا ہے ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اوپر یہ چیز ڈال دینا ہے کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کرپٹ ہے مجھے یہ تھوڑا سا ناگوار گزرا یہاں پر آپ کی کوئی جاننے والے پولیس میں تو نہیں ہے سچ بتائیں نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں اگر پولیس والے اگر جیسے آپ نے یہ بات کی کہ وہ تھوڑے کرپٹ ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں تھوڑے نہیں ہے خدا کی قسم تھوڑے نہیں ہے اگر وہ بہت زیادہ بھی کرپٹ ہیں تو یہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں اس کے اندر انواز ہے نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے پھر ہم انصاف لینے کس کے پاس جائیں گے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کرپٹیں ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے جامش آہادت نوش کیا عوام کی حفاظت بھی کی بلکہ ان کے لئے ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ تعلیم بجائے جائیں بلکل تو اگر اس معاملے میں یہ بات کرتے ہیں یہ جو کوئی بھی ہیں آپ نے ابھی تک چہرہ نہیں دکھایا ان کا میں تو چاہوں گا کہ یہ منظر عام پر آئیں اور ناصف یہ منظر عام پر آئیں بلکہ ان کو ان کی کیفرے کردار تک بھی پہنچایا جائے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی رائے بلکل یہ ہے لوگ صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں ایک مہارے نفسیات ہونے کی حصیت سے کہ ایک آدمی جو بلکل گھاغ قسم کا رشوت ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے باست بہت ساری شکایات تھیں بہت سارے ثبوت تھے ظاہرہ ہم اس کے بعد کوئی کارروائی کرتے ہیں پھر ہم نے ذائرے پلانٹ کیا اس میں بھی وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ رشوت لے کے آئے ہوں وہ اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بول دیا کہ اس سے پہلے میں یہ پیسے اکھٹے کر کے آ رہا ہوں مختلف ایکٹریوں سے اس میں انہوں نے کہا کہ میں لوٹری ٹیسٹ کلیئر کروا دوں گا انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں حالانکہ ان کے انسپیکٹرز کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں 80 فیصد ملاوٹ ہو رہی ہے 20 فیصد اریجنل چیزیں ہیں تو اتنی سنگین صورتحال کے باوجود بڑی آسانی سے 10 ہزار روپے میں یہ صاحب بگ گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی شخصیت واقعی خودکشی کر سکتی ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کا جواب دوں گے کہ اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ریشنل دے دوں جواب کا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ غلطی کے بعد پشے مان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ غلطی کرنے کے بعد پکڑے جانے پر پشے مان ہوتا ہے تو جو پکڑے جانے پر پشے مان ہوتا ہے ان کا پستاوہ صرف اسی حد تک محدود ہے اگر آپ ان کو آج دوبارہ چھوڑ دیں گے پستاوہ تو ہی نہیں رہے پستاوہ تو اب بھی نہیں رہے وہ جو انگلد فیلنگ ہے وہ جو خودکشی کا بھی خیال آ رہا ہے وہ ان کو یہ سوچ کے نہیں آ رہا کہ اتنے سالوں سے انہوں نے یہ حرکت کی اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی خیال آ رہا ہے وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں اسے اور یہ بھی اگر ان کو آ بھی رہا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے سٹینڈنگ تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے فیس سیونگ بھی کرنی ہوتی ہے اگر ان کو یہ خیال آ بھی رہا ہے تو وہ صرف اسی حد تک محدود ہے کہ ان کو سامنے آنے پر دکھ ہوا یا سامنے آنے پر ان کو پریشانی ہوئی ہے ان کو اپنے کیے پر کوئی پشتاوہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم خودکشی کی بات کرتے ہیں تو خودکشی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو بڑی ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دنیا سے دل اچھاٹ ہو جائے تو جو ایسا شخص ہے جو اتنی کمائی کے بعد پانچ پانچ ہزار دست ہزار کے اوپر اپنی عزت پہ انا پہ غیرت پہ اپنی نوکری پہ اپنے مورالز پہ کمپرومائز کر رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور صاحب نتیجہ مفتی صاحب کچھ بھی ہو جب ایک بات حقیقت ہے آپ پوری امانداری اور دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی چکر نہیں ہے کوئی حیر پھر کوئی جھوٹ نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو اس سچ کو کہہ دینا چاہیے دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ بھائی دیکھیں آپ جو نہ سمجھنے کہ میرے ہر طرف سے تحفظیں پشت پناہیاں ہیں کوئی میرے بگاڑ نہیں سکتا اس کے باوجود اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کبھی بھی کسی بھی ذریعے سے انسان پر پکڑا جاتی ہے تو اس سے ہمیں سبق من رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں اور اپنے معاملات کو صحیح رکھیں ایک بات دوسری بات یہ کہ معاشر میں باقیتا جو پولیس کا محکمہ ہوئی کوئی بھی محکمہ ہوئی ہمارا پورا نظام میں اچھے سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں بلکل ہے اسی میں اس طرح کی جو لوگ ہیں جو پشت پناہی کرتے ہیں یہ تو جرائم کی اور خطبی ملوث ہیں اور سامنے والوں سے کام لیتے ہیں اس طرح کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب ایک کام چلتا ہے تو ضرور فرقاتا ہے مشہور بھی ہے کہ اللہ تعالی نے چار اتاری کتابیں اور پانچمہ ہوتارا ڈنڈا صحیح جو ابھی تصیل سنوینا آپ نے کہ جنہ حدود ہیں اور قصاص اور تازیرات ہیں صداؤں کے ساتھ سے اسلام نے ایک دائرہ کیا تو اسے تبار سے ہمارے ملک میں صرف یہ ڈنڈا سخت ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ شرن جو ہے ایک شخص اگر سگنل پر پہنچا ہے کوئی نہیں بھی ہے وہ سگنل توڑتا ہے تو حکومت کے قانون کو توڑنے کا وہ مجرم شرن بھی اور قانون نہ بھی شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی شریعت تمہاری یہ کہتی ہے کہ آپ واشروم گئے اور آپ نے وہاں پہ جو نہ اپنی ضرورت پوری کر لی اس کے بعد آپ وہاں سے وہ فضلہ فارغ کریں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ وہ فضلہ دیکھ کر جو آنے والا جو بھی ہے شخص وہ دیکھ کر کوئی تکلیب پہنچی آپ نے گناہ کبیرہ کیا اتنی سخت مطلب حقوق کے معاملات ہیں اتنی چیزیں ہیں تو ہمیں اس کو پیجے نظر رکھ کر اپنے معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر شد اپنے اپنے ازاد سے اور ہمیں یہ سچ کے دینا چاہیے بلکل کردے رہنا چاہیے اور جو نا اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر کوئی خوف اللہ رسول پہ بھروزہ رکھے جو کام میں کرنا ہے انشاءاللہ کسی کا کوئی خوف در رہنا ہی نہیں چاہیے اور جو لوگ حق کیلئے کام کرتے ہیں ان کی ہمیشہ اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں بے شک شبیمون صاحب ظاہر ہے اس کا ایک اگین میں کہہ رہا ہوں سب سے مجھے لگتا ہے کہ جو لیگل اس کا ایک آسپیکٹ ہے وہ بڑا اہم ہے آپ کے خیال میں لیگلی ایک میڈیا ٹیم کو اس طرح کی کوئی چیز ریکارڈ کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو دکھانا اور اس کے بعد اس طرح کی دھمکی کا آنا اور اس کے بعد اس کو نشر کر دینا آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے جائز ہے درست ہے یہ ہونا چاہیے میں تو صرف اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں وہ چونکہ انسانی حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ریزلٹ یہ ہے کہ عوام کے حقوق جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ ہے کہ آج سو میں سے میرے خیال میں نائنٹی پرسن میں کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں ڈاڑھ سب کیا کیا خیال ہے نائنٹی پرسن بیچارے نفسیاتی مرید ہو چکے ہیں آپ اپنی ٹیلویزن سکین پر فیس بک ٹویٹر اور ہمارا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں عز راہ کرم بڑی سنجیدگی سے یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے ہمارے خیال میں ابھی تک ظاہر رہنوائی ہماری ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا نکتہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا زاویہ جو اب تک ہمارے ذہنوں سے گزر گیا ہو وہ شاید آپ اس کی نشاندہ ہی کریں تو آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجئے اپنی رائے سے آپ بتائیے کہ ایسا شخص جو ایک غلیز ترین فیکٹری کو جہاں واقعہ تن صرف محاورہ تن نہیں واقعہ تن زہر تیار کیا جارہا تھا حلدی مرچوں اور مسالے کی شکل میں جس سے یقینا کوئی بھی بیمار پڑ سکتا ہے وہاں یوریا خاد ملائی جاری تھی اس کے اندر ایک خطرناک کیمیکل ملائی جارہا تھا رنگ ملائی جارہے تھے چوکر ملائی جارہا تھا جو جانوروں کی کھانے کی خوراک ہے اس سب کے باوجود متعلقہ محکمہ جس کا کام تھا اس فیکٹری کو بند کرنا اس کا ٹیپٹی ڈائریکٹر خود فون کر کے ڈیل کرتا ہے اور اس فیکٹری کو چلنے کی اجازت دیتا ہے اور ٹیسٹ کلیئر کروانے کی زمانت دیتا ہے اور جب ہم اسے پکڑتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ فوٹیج جو رشوت لینے کی فوٹیج ہے رنگے ہاتھوں اسے آنئر کیا تو میں خودکشی کرلوں گا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آنے والے دو پروگرامز اسی سے متعلق ہوں گے جو بھی رائے آپ ہمیں دیں گے آرڈینس کے باس ایک بار پھر چلیں گے آپ کہیے گا میرا نام محمد عطیب ہے اور میں اینڈیڈی اونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں اور ہم مدینے کی فلاحی ریاست کو مدینے کے اندر جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فلاحی ریاست قائم کی تھی اس کو ہم رول موڈل لگتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی مجرموں کو صدا دی جاتی تھی چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے کبھی بھی چہروں پہ نقاب ڈال کے کبھی بھی چھپا کے کبھی بھی جو اینا پردوں کے پیچھے رکھے جو اینا نہیں دی جاتی تھی ہمیشہ سرے آم کھلے آم اور جو اینا مطلب جو اینا چوکوں اور چوراہوں پہ ان کو موڑے الزام ٹھہرا کر ان کو جو اینا پروپر صدا دی جاتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پولیس والے نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ میں چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں تو اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اسپطالوں میں کتنے دوسرے بھائی اس کی برے سے مر رہے ہیں کتنے اسپطالوں میں دوسرے باپ کے جانا مطلب باپ کے اکلوتے بیٹے بھی جانا کتنے اس کی برے سے ہی مختلف نقصانوں کا شکار ہوں مفتر میں مختصر تائید چاہوں گا یہ درست بات ہے یہ چہروں پر نقاب اور اسی کو تاریخ تو نہیں ہے اس سرسلے میں دیکھنا اس میں بڑی بڑی مثالیں اسلام میں موجود ہیں خلافہ راشدہ میں حضر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے مخدمہ دائر کیا دوسرے صحابی نے اور صحابی بھی جد ہیں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کھڑیں اور بالکل کٹھڑے میں اسی طریقہ سے ایک عام حصیت امیر الممنون ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ نقاب پردہ سرعام ہے جو بھی ہے جو اس نے جرم کیا الزام ہے الزام ہے اور اس میں ایسی چیز آ رہی ہے کہ الزام جب کلیر ہو جاتا ہے پھر ایک بلک بات ہے وہ ایک بلک ہے الزام کی صورت میں پوشیدہ کریں لیکن جب ریکارڈنگ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پیسے لے کیا ہے پھر وہ من سطرہ مسئلی من سطر اللہ دلست جی آپ فرمائیے گا میرا نام محمد خزر خان ہے میں اس واقعے کے پاس منظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اسے غلط کہا جائے جو سچ ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور اگر اس کا جن سابت ہو جاتا ہے تو اس کے جن کے مطابق اس کی سزا دی جائے جیسے اگر کسی کی چوری پکڑی جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو اسی لیے یہ بات یہ واقعہ ضرور سرعام ہمارے ٹی وی میں ہمارے ایئر وائی چینلن پر چلنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ خزر بس یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ ظاہر ہے چھوٹے اور بڑے اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے کبھی اس سلسلے میں کبھی کوئی گھبرات محسوس نہیں کی بات صرف وہ جملہ چاہے وہ کوئی کانسٹیبل کہتا کہ میں خودکوشی کرلوں گا چاہے وہ ڈپٹی ڈیریکٹ نے کہی ہے چاہے وہ کسی بھی رائنگ کا کوئی شخص کہتا ظاہر ہے ہمارے لیے چونکہ معاملہ اس لیے اہمیت کا تھا تو ہم یہ مقدمہ لے کر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس بھی آئے اور آپ سے بھی ہم نے رائے طلب کی آپ ایک بار پھر ٹیلویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہمارا فیس بک کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فون نمبر بھی حسن عصار صاحب سے میں چاہوں گا کہ ہم بالکل کلوزنگ ریمارکس لیں اور پھر جو ہمیں رہنمائی ملے اس کے بعد ہم ظاہر ہے پولی ٹیم ایک فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دو ہفتوں میں اس پورے پروگرام کو سم اپ کر کے دو اقصاد کے اندر آپ تک پہنچایا جائے گا پہلا فیکٹری کس طرح سے ہم نے قائم کی وہاں کس طرح سے ریڈ کیا کس طرح سے ہمارے لوگ گرفتار ہوئے کس طرح سے پولیس نے انہیں رشوت لے کر چھوڑا یہ ایک پورا معاملہ ہے پولیس کے ساتھ ہم نے آج تک بہت سے لوگ پکڑے لگتا ہے کہ چلیں کوئی مجبوری ہوگی کوئی تنخواہ کسی کی کم ہے کوئی کونسٹیبل لیول کا آدمی ہے کوئی چلیں میکسیمم ایسیچو ہے کہیں مجبوری ہیں ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر رینک کا ایک بہترین ادارے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر رینک کا انسان جس کے پاس بڑی بہترین چمچماتی ہوئی گاڑی تھی جب وہ دس ہزار روپے رشورت دینے کے لیے آیا